السلام علیکم جناب میں ہوں تحمینا شیخ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل تحمینا شیخ اوفیشل بارہا افنان کو منع کیا گیا کہ بیٹا آپ ہوتنگ مت کریں آپ بدتمیزی مت کریں آپ غلط قسم کی ڈرائیونگ نہ کریں آپ اوور سپیڈ نہ کریں جس پر افنان کے جانب سے کونٹینیوسلی اس فیملی کو حراسہ کیا گیا اس فیملی کی خواتین کے ساتھ گالم گلوچ بدتمیزی کی گئی اور لگتار بار بار ان کی گاڑی کے آگے لاکے گاڑی کھڑی بھی کر دیتا تھا اور ہٹ بھی کرتا تھا اس پر فیملی نے منع کیا کہ آپ اس طرح سے نہ کریں غلط بات ہے یہ طریقہ کارچچہ نہیں ہے اس گاڑی میں فیملی بیٹھی ہے خواتین بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں لیکن افنان جو امیر زادے کا صاحب زادہ ہے اس کی کان پہ جون تک نہ رینگی اور وہ لگتار بدتمیزی کرتا رہا آگے سے موڈ کر آیا ٹرن لے کر آیا اور پھر آ کر اس نے سپیڈی گاڑی کو زگ زگ بھی کیا اور اس کے ساتھ گاڑی کو ہٹ بھی کیا اب گاڑی کو جہاں پر ہم ہٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو افنان اپنے مو سے یہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ 110 یا 120 تھی اس سے زیادہ میری سپیڈ نہیں تھی اور جو سامنے والی سپیڈ تھی یعنی کہ جو رفاقت صاحب کی فیملی کی گاڑی کی سپیڈ تھی وہ تقریباً 20 سے 30 کی سپیڈ تھی اب 20 سے 30 سے نیچے سپیڈ ہو نہیں سکتی اس پہ تو گاڑی بمشکل تھوڑی سی رینگتی ہے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں 120 سے 30 کی سپیڈ کی تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے جائے وکوا کا جو لوگ وہاں پر موقع پر موجود تھے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سپیڈ 120 اور 30 کی نہیں تھی بلکہ 180 کے قریب یہ سپیڈ تھی اور 180 کی سپیڈ تھی اور اس وجہ سے یہ معاملہ سارا ہوا ہے اگر ہم تفتیشی کی بات پر نہ جائیں اگر ہم افنان کی بات پر نہ جائیں اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کی صورتحال پر جائیں تو گاڑی آپ نے دیکھی ہے کہ گاڑی کا حال کیا ہوا ہے گاڑی کے اوپر کس قسم سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا ہشر نشر ہو گیا ہے گاڑی پہچانی نہیں جاری کہ یہ گاڑی کا موڈل کیا ہے یہ گاڑی کونسی ہے اس قدر تباہی ہوئی ہے وہاں کی اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تفتیشی کے حوالے سے اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں رفاقت کے حوالے سے تو رفاقت کو تھانوں کے چکر لگوائی جا رہے ہیں جیسے کہ لاسٹ ویلاغ میں میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی اور آپ کو اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جناب 302 یہاں پر لگنی چاہیے تھی اور تفتیش ہونی چاہیے تھی اور ریمانڈ بھی ملنا چاہیے تھا ریمانڈ ملتا ہے تفتیشی کی ڈیمانڈ کے اوپر سوال کے اوپر کہ تفتیشی نے کیا چیز ریکور کرنی ہے کیا پوچھنا ہے کیا انویسٹیگیٹ کرنا ہے یہ زمنی کے اندر یہ انویسٹیگیشن کے پیپرز کے اندر لکھ کر آپ نے پیش کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ کو اس کا ملتا ہے ریمانڈ آج جب بقاعدہ پیش کیا گیا افتان کو اور اس کو جوڈیشل کر دیا گیا تو پوچھا گیا سوال کیا گیا تفتیشی نے یہ ریمانڈ کی کہ جناب مجھے اس کا ریمانڈ چاہیے تو یہ سوال کیا گیا ان سے کہ ریمانڈ آپ کو کس لیے چاہیے معصوم تفتیشی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کہ ریمانڈ کس لیے چاہیے کیا وہ تفتیشی پہلی مرتبہ کسی قتل کی تفتیش کر رہا تھا یا پہلی مرتبہ وہ پیش ہوا تھا ریمانڈ لینے کے لیے یا پھر مٹھی گرم کر دی گئی تھی یہ سوال یا نشان ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ ویلوگ میں گفتگو کی تھی اور اب جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جو بات کر رہی ہوں اس میں میں کچھ آپ کو اپ ڈیٹس دینا چاہتی ہوں وہ اپ ڈیٹس جناب یہ ہیں کہ جیسے کہ میں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا اور یہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا کہ اس میں 302 بھی لگنی چاہیے اور اس میں دہشتگردی کی دفاع بھی لگنی چاہیے تو جناب بقاعدہ اس پر نوٹس ہوا ہے اور نوٹس ہونے کے بعد آئیچی صاحب نے اس پر ڈی آئیچی صاحب سے ریپورٹ طلب کر لی ہے کہ مجھے ریپورٹ دی جائے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کون اس میں قصور وار ہے اور کس نے اس قسم کے معاملات کیے ہیں کمپلیٹ تفتیشی ریپورٹ مجھے اس پر چاہیے یہ سوال کیا گیا ہے یہ ریپورٹ مانگی گئی ہے ڈی آئیچی صاحب سے یعنی کہ امران کشور صاحب سے اب امران کشور صاحب نے اس پر یقیناً ریپورٹ بھی دینی ہے اور تمام معاملے کو وہ خود بھی دیکھیں گے جو تفتیش ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے یہ تفتیش دے دی گئی ہے ڈی ایس بی کانا کو اس پر تفتیش کریں گے کمپلیٹ ریپورٹ مانائیں گے ڈی آئیچی صاحب کو پیش کریں گے اور ڈی آئیچی صاحب پیش کریں گے آئیچی صاحب کو کچھ بات کر لیتے ہیں ہم پرچے کے حوالے سے ایف ایار کے حوالے سے ایف ایار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 322 اس میں لگی ہوئی ہے لیکن اب پرچے میں دفات مزید شامل کر دی گئی ہیں 302 کی اور اس کے ساتھ ساتھ تہشتگردی کی دفات بھی اس میں شامل کر دی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں یہ معاملہ ہوئے میں تقریباً اگر میں اگزیکٹ گھنٹے نہ بتا پاؤں تو میں کچھ دن ضرور آپ کو بتاؤں گی کہ بہت زیادہ ٹائم ہوا تو دو سے تین دن کا یہ وقت ہوا ہے دو سے تین دن کے دوران سی ایم صاحب کو وزیریالہ صاحب کو ٹائم آج ملا ہے اس فیملی کے گھر جانے کا جبکہ کہا یہ جاتا ہے کہ آلہ حکام جو ہوتے ہیں سی ایم صاحب کی اپنی پرسنل لائف نہیں ہے ان کی جو بھی لائف ہے وہ اس قوم کے لیے وقف ہو گئی ہے جناب نگران حکومت کی زندگی اس قوم کے لیے وقف ہو گئی ہے اس قوم کے لیے جس کے چھے لوگ چلے گئے لیکن افسوس کے لیے آج تین دن کے بعد سی ایم صاحب وہاں پر آئے ہیں ان سے افسوس کیا ہے اور افسوس کے ساتھ ساتھ کیا اناؤنسمنٹس ہوں گی یہ ساری کی ساری بھی میں آپ کو نیکسٹ ویلاؤگ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ سناوں گی کہ سی ایم صاحب وہاں پر جا کے خالی تصویر کشی کر کے آئے ہیں یا پھر واقعی فیملی کا کوئی بھلا بھی کر کے آئے ہیں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس فیملی کے حوالے سے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کیا خدا نہ خواستہ میں معذرت چاہتی ہوں آپ تمام لوگوں سے جو مجھے سن رہے ہیں ہمارے گھروں میں سے کوئی ایک رشتہ بھی کھو جائے اس کی ڈیٹھ ہو جائے ٹپ بھی ہو ایکسیڈنٹل ہو تو ہم کیا اسے بھول جاتے ہیں ہم کیا سبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا ہر رات ہم رو کر سوتے ہیں یا ہر دن ہم سو کر سوتے ہیں اگر مجھے میرے والد صاحب اچھے لگتے ہیں اور پیارے لگتے ہیں نا تو ہر ایک کو اپنا باپ پیارا لگتے ہیں اگر مجھے میری بیٹی پیاری لگتی ہے تو سب کو بیٹی پیاری لگتی ہے اگر مجھے میرا داماد پسند ہے تو سب کو اپنا داماد پسند ہے اگر مجھے میری بیوی پسند ہے تو سب کو اس کی بیوی پسند ہے تو آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں تو چلو ہاتھ ساتھ آ ہو گیا مٹری ڈالو ختم کرو بعد کو یہ غلط طریقہ کار ہے ہر رشتے کو اور انسانیت کے ہوتے ہوئے آپ انسانیت کو اس طرح سے لیجئے جیسے انسان ہونے کا حق ہے اور انسان تب تک انسان ہوتا ہے جب تک اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے حلال اور حرام کا فرق ہوتا ہے نہیں تو انسان اور جانور میں فرق صرف تربیت کا ہوتا ہے فرق صرف اچھے اور برے کا ہوتا ہے اب اگر آپ کسی کے دکھ کو کسی کے گھر سے چھے جنازے اٹھے میں جب وہاں پر گئی میں نے وزٹ کیا تو میں نے چھے چار پائیاں جب جنازے کی کھڑی ہوئی دیکھیں تو یقین بانیے مجھ سے ایک قدم آگے چلا نہیں گیا کہ ان گھر وانوں پہ کیا بیت رہی ہوگی جن کے گھر سے ایک جنازہ اٹھا دوسرا اٹھا تیسرا اٹھا چوتھا اٹھا پانچ ماں اٹھا اور پھر چھے ماں اٹھا کیا بیت رہی ہوگی اس آدمی پر رفاقت پر یہ کس طرح زندہ ہے یہ کیسے چل رہا ہے اور ہماری بے حسی یہ ہے کہ ہم اس کو فان کر کے تھانے بلاتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں آؤ جی آ کے سٹیٹپنٹ دو جب وہ بندہ تھانے جاتا ہے تو ہم اس کو ویٹ کرواتے ہیں سبر کریں تفتیشی شاہد مصروف ہے سبر کریں اس پیس آپ کے پاس آپ نے پیش ہونا ہے ارے ابھی سبر کریں آپ نے ڈی ایس پی کے پاس بھی پیش ہونا ہے اس قسم کی حرکات و سکنات ہیں ہماری کہ ہم اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں یہ ہمارا روی ہے یہ ہماری پولیس ہے یہ ہماری تفتیش ہے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایک پوائنٹ بہت اچھا ہوا آئی جی صاحب نے ریپورٹ طلب کی عمران کشور صاحب جو کہ اس ٹائم ڈی آئی جی انویسٹگیشن لاہور ہے انہوں نے اس میں تین سو دو بھی لگائی اور دہشت گردی کی دفاع بھی لگائی اور کہا کہ میں شفافیت کے ساتھ اس معاملے کو دیکھوں گا میں کوشش کروں گی کہ ڈی آئی جی صاحب سے اس پر تفصیل سے گفتگو کروں اپڈیٹس گیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تینک یو بری مچ